علم و حکمت کی مہ کی فضاء الکرم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماتمیٹکس میں جماعت ٹینٹھ کے لیے سب سے پہلے آپ لوگوں کو بورڈ کا پیٹن بتاؤں گا میں آپ کو جس میں سب سے پہلے نمبر پہ ٹوٹل مارکس بورڈ میں میٹھ کے سیونٹی فائی پچھتر نمبر ہوتی ہیں تو ٹوٹل مارکس جب پچھتے ہوتی ہیں تو اس کو مختلف قویسنز میں مختلف حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے جس میں سب سے پہلے نمبر پہ قویسن نمبر ون آتا ہے جو اوبجیکٹیو کا ہوتا ہے پندرہ ایم سی کیوز آتی ہیں جو کہ پندرہ نمبر کے ہی ہوتی ہیں تو ٹوٹل مارکس میٹھ میں سیونٹی فائیو ہوتی ہیں جس میں قویسن نمبر ون اس کے جو ہوتی ہیں اس میں ایم سی کیوز ٹوٹل ففٹین ایم سی کیوز ہوتی ہیں پندرہ نمبر جو ہے یہاں پہ کمپلیٹ ہو جاتی ہیں اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ جو قویسن نمبر ٹو ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کے شورٹ قویسنز ہوتی ہیں شورٹ قویسنز تین حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتی ہیں جس میں قویسن نمبر ون ٹوٹل قویسنز جو ہیں اس میں قویسن نمبر ٹو میں ٹوٹل قویسنز نو قویسنز دیا جاتی ہیں جن میں سے چھے قویسنز آپ نے اٹیمٹ کرنے ہوتی ہیں اور ہر قویسن جو ہے وہ دو نمبر کا ہوتا ہے تو ٹوٹل قویسنز ٹوٹل اس میں جو قویسن نمبر ٹو ہے اس کے مارکس ہو جاتے ہیں ٹویلد اسی طرح سے قویسن نمبر ٹری یہ بھی شورٹ قویسنز پر منصیر ہوتا ہے اس میں بھی نو قویسن ہوتے ہیں اور چھے قویسن آپ نے اٹیمٹ کرنے ہوتے ہیں یہ بھی اسی طرح سے سکس مارکس ٹویل مارکس اس کے ہو جاتے ہیں قویسن نمبر تھری میں اور پھر قویسن نمبر فور قویسن نمبر فور یہ بھی آپ ٹوٹل نو قویسن ہوتے ہیں اور اس میں چھے قویسن اٹیمٹ کرنے ہیں اور ہر قویسن کے دو مارکس ہوتے ہیں اس طرح سے تھرٹی سکس مارکس کے جو ہے وہ شورٹ قویسن آپ لوگ اٹیمٹ کرتے ہیں اس کے بعد لونگ قویسن سبجیکٹیو آ جاتا ہے سبجیکٹیو پارٹ میں ٹوٹل چار لونگ قویسن دیے جاتے ہیں جن میں سے دو لونگ قویسن اٹیمٹ کرنے ہوتے ہیں اور ہر لونگ قویسن کے دو پارٹس ہوتے ہیں اگر قویسن نمبر فائیو ہے تو اس میں پارٹ نمبر اے یہ بھی چار نمبر کا ہوتا ہے اور پارٹ نمبر بی یہ بھی چار نمبر کا ہوتا ہے اسی طرح سے question number 6 اس میں بھی part A چار number کا اور part B جو ہے وہ بھی چار number کا اسی طرح question number 7 اور اسی طرح سے ہی question number 8 part A, part B part A and part B یہ سب چار چار marks کے ہوتی ہیں ان چار long questions میں سے total دو long question attempt کرنے ہوتے ہیں اور attempt کرنے کا method یہ ہوتا ہے کہ part A اور B جب دونوں کریں گے تب ایک long question complete ہوگا پھر اس کے بعد last week جو question بچتا ہے وہ ہوتا ہے مسئلے کا theorem کا theorem میں دو theorem آتے ہیں جن میں سے ایک theorem لازمی attempt کرنا ہوتا ہے اور وہ theorem جو ہے وہ ہوتا ہے question number 9 اور یہ جو question number 9 ہے یہ total marks 8 number ہوتے ہیں جس کو ہم نے attempt کرنا ہوتا ہے یہ board کا pattern ہے total 9 questions ہوتے ہیں 15 MCQs پھر اس کے بعد 6-6 short questions attempt کرنے ہیں تین question میں پھر after that جو ہے آپ نے long question دو attempt کرنے ہیں اور last week ایک theorem attempt کرنے ہیں تو آپ کے total 75 marks out of 70 marks آسانی کے ساتھ آپ لوگ اس کو gain کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ آپ آسانی کے ساتھ آپ GRÜNEN موسیقی